چھوٹو استاد ابے چھوٹو باربر کے پاس کیوں آیا ہے ارے یار صاحب یہ باربر کی شاپ نہیں ہے استاد یہ نا ہمارا ہی ایریہ ہے ابے یہ تو صفاکار تھی میں نے سوچا ایک باربر کی سیٹے اور چھوٹو جو ہے موچھے بنوانے آئے ارے میری تو موچھیں آئی نہیں ہیں پرے یار صاحب تمہیں پتا ہے آجنا ٹپسن نے ہمیں کال کر کے بلائے یار تمہیں پتا ہے اس نے مجھے نا دس بجے اٹھا لیا تھا ابے دس بجے رات کے صبح کے صبح کے استاد ابھی چلو میں اس کے پاس آ گیا ہوں چلو سہیے ٹھیکے دیکھتے ہیں کیوں اٹھایا بھائی ابے ادھر تو جا تیرا بال تو گھومی نہیں رہا ابے یہ پھر کرسی بن گئی آہا بھائی ٹپسن تم نے چھوٹو کو نیند سے اٹھا دیا اتنے صفرے صفرے بھائی کیا مسئلہ ہے اے بھائی یہ تم لگ ہمیشہ لیٹا تھی بھائی ابے یار ابھی تو صبح کے دس ہوئے ہیں بتا تو سہی مسئلہ کیا ہے روپوٹ پیٹ اے بے مطلب روپوٹ پیٹ مطلب دس بیس چھوٹے سے روپوٹ آنے والے ہیں جو کہ وائس ٹاؤن کے فرینلی ماہول میں آنا چاہتے ہیں یہاں پر رہنا چاہتے ہیں لیکن ان کے ساتھ ایک بڑا مسئلہ ہو رہا ہے ارے ٹپسن کیا ہی مسئلہ ہے جب روپوٹ پیٹ ہمارے وائس ٹاؤن آئی رہے ہیں اے بے تم جگے کا دوست ہے نا بینی وہ کیا کر رہا ہے وہ سی وی پہ کھڑا ہو گئے جتنے بھی روپوٹ پیٹ آ رہے ہیں ان کے سر میں ایک اور چپ لگا کے یہاں پر وائس ٹاؤن کا ماہول خراب کر رہا ہے مطلب انیمیز بیدا کر رہا ہے وہ فرینلی ہیں لیکن یہ انیمی بنا رہا ہے اچھو مطلب بینی جو ہے ان کے سر میں ایک اور چپ لگا رہا ہے ارے یا ٹپسن اگر ایسا ہے تو ہم تو اس کو ماری ڈالیں گے اے بے وہ تمہارے دوست ہے تم اسے مارو نہ مارو لیکن اس کو بتا دو کہ کسی بھی پیٹ روپورٹ میں اگر اس نے چپ ڈالی تو پورے وائس ٹاؤن کو خطرہ سکتا ہے اچھو چھوٹو چلو اس کو سمجھاتے ہیں بھائی ابھے ٹھیک ہے آٹیسن ابھی ہم نہ تیری جگہ سے نکلتے ہیں اور ہم اس کو سمجھانے جاتے ہیں نا استان آہاں چھوٹو اے بے لیکن اگر وہ نہ سمجھے تو اس کو ختم کر دینا ورنہ یہ وائس ٹاؤن کتم ہو جائے گا اگر بینی کامیاب ہو گئے تو ٹھیک ہے آٹیسن ابھی ہم یہاں سے نکلتے ہیں چلو آٹیسن اپنی سوفا بول میں بیٹھ جاتے ہیں جلدی سے بے تو آگے کہاں جا رہا ہے بیٹھ جانا ہے ابھے نائی کے پاس بیٹھ جا چل بھائی ابھے آٹیسن یہ دیکھو ابھی میں اس کو بھنگانے والا ہوں وہیں پر جہاں پر بینی رہتا ہے اس سال مجھے یہ امیر نہیں تھی بینی سے گلت کام کیا ہے اگر روبوٹ پیٹ ہمارے وائس ٹاؤن میں آ رہے ہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے لیکن اگر وہ ان کے دماغ میں دوسری چپ ڈال کے یہاں پہ وائس ٹاؤن کا دشمن بنا رہا ہے تو یہ غلط بات ہے کہاں ہے ترہ دوست ابھے ٹھیک ہے آر سال ابھی دیکھتے پہلے اس سے ہاں اس سے بات کریں گے اس کو یہ نہیں بتائیں گے ہم تدھے مارنے آئے ہمیں ٹیپ سننے بھی جائے ٹھیک ابھے ہوئے بینی کدھر گیا بھائی آہ یہ رہا تیرا دوست کدھر ہے بھائی ابھے ریتہ کائے آرے یہ رہا یہ رہا یہ رہا یہ رہا اس سے بات کرتے ہیں پہلے اس پلس آفیسر کو مارتے ہیں ابھے یار بینی تو ایک بات بتا کیا تو ان پیٹ روبوٹ کو آنے نہیں دے رہا اپنے وائس ٹاؤن آرے یار رو پیرو تمہیں اس بیچ کے معاملے میں نہیں آؤ سہی رہا تمہیں آپ سے دفع ہو جاؤ ابھے ہوئے بچے ہو ابھی جب روبوٹ پیٹ یہاں پہ فرینلی بن کر آ رہے ہیں تو تم ان کے سر میں دوسری چپ ڈال کے انیمی کیوں بنا رہے ہو میری مرضی میں اپنی آنیمی بنانا چاہتا ہوں جیے اب رو پیرو تمہیں اسے دفع ہو جب میں تمہیں تمہارے سوال کا جواب دے دیا تو ہم بھی تمہیں تمہارے سوال کا جواب ابھی دیں گے چھوٹو دے اس کو جواب کہاں دے سکتا ہے تو اس کو سر پہ یا پیٹ پہ ایرے میں اس کو جواب نہ استاد سر پہ ہی دے سکتا ہوں ہے نا بہنی ایرے کون سے جواب کی بات کر رہے ہیں تمہیں یہاں سے دفع ہو جو میری جگہ ہی ہے میرا ایری ہے صحیح ہے نا تو میں پتہ نہیں میں کتنا بڑا گھنڈا ہوں ابھے گھنڈا ہوگا تو اپنے گھر کا دیکھ یہ چھوٹو ابھی کیا کرنے والا ہے چھوٹو کو گصہ آ چکا ہے یہل ہے پولیس کی گاڑی سے توٹ کیا اٹھا رہا ہے یہ 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 مار دیا سال ہے وہ تو آپ بنائیں نا اب کریں نا پیٹ روبوٹ کی چپ کو چینج ابھے یہ تو ادھر جا کے واپس آیا مطلب تو خود کو کیا بیلڈ کر رہا تھا گرم کر رہا تھا ابھے ہاں آیا اور سال تھوڑا مجھے گصہ آگے تھا میں نے اس کو مار دیا اب چلدی سے چلو ٹپسن کے پاس چلتے ہیں اس کو بتاتے ہیں کہ بھائی ہم نے بینی کو تو مار دیا اور روبوٹ پیٹ جتنے بھی آئیں گے فرینلی رہیں گے یہ اچھی بات ہے چھوٹو یہ اچھا کام کیا ہے ہاں بھائی ٹپسن تم نے جو بتایا تھا وہ بلکل صحیح تھا ہم نے بینی کو ختم کر دیا اور وہ ہمیں دھمکا رہا تھا کہہ رہا تھا کہ میرے معاملے کے بیچ میں ماتا ہو ورنہ تم لوگوں کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا تو چھوٹو نے اس کے سر پہ دے ماری اے بھے کیا بھائی صحیح نکلے یہاں سے چل چھوٹو بھائی ابھے تُو نے کیا بولا نکلو یہاں سے کیا بولا اے بھے میں نے درستی میں بھلا یہاں سے نکلے پلیس ہے کہ یہ اے بھے ٹھیک ہے ایٹوسن ابھی ہم یہاں سے نکلتے ہیں پر ٹپسن اب ہمارا ریوارٹ کھا ہے پیسے کھا ہے اے بھے پیسے ہوں کی بھینس کی آئیں ترے کو مل جائیں گے کبھی ترے کو نہیں ملے کیا بھیکاری یہاں سے نکل اے بھے تُو ایک کام کر اب سارے روبوٹس کو یہاں پر کلٹی کر رہا ٹھیک ہے نا اور ان کی چینج جو چپوئی ہے وہ واپس سے صحیح کروا دے اے بھے سارا کچھ میں کر دوں گا تو یہاں سے نکل ابھی ہیلیکپٹر آ چکا یہ میرے کو نہ ماردے بھائی گولا والا نہ ماردے پھر میں بہوش ہو جاؤں گا دس منٹ کے لئے یہ اے بھے تُو بہوش نہیں ہوگا ٹینشن لے ہم ابھی جا رہے ہیں اور جتنے بھی روبوٹ پیٹ آئیں گے یہاں پر اپنے پاس ہی رکھنا وہ ہماری آرمی بنیں گے مطلب پاگل آرمی بیٹس مشن میں شامل تھے تم یہاں سے اس کنٹری سے نکل جائے گا اوکے یار سر اس گھاڑی میں بیٹھو اب اس کنٹری سے نکلتے ہیں مطلب یار سر وائس ٹاؤن سے رہا اب یہاں سے کلٹی کرتے ہیں کیونکہ یار استاد یہاں پر ان کے ٹیررسٹ مطلب یار استاد بہت سارے دشمن ہیں اوکے تو بینی کے دشمنوں کو بعد میں دیکھیں گے فلال یہاں سے نکلتے ہیں کیونکہ بینی جب مر چکا ہے تو اس کے دوست آئیں گے کچھ بھی کر سکتے ہیں پولیس کے ساتھ مل کر ان کو رشوت دے کر ہمیں مروا سکتے ہیں تو یہاں سے چھوٹو نکل دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے اوکے کسینو بھی بھی ڈینجر مطلب اس کے دوست ہوتے ہیں تو غلط جا رہا ہے چھوٹو میرے کو بھی بسے گا ارے نہیں یار استاد میں بوٹ میں جا رہا ہوں بوٹ وقت کر رہا ہوں میں ہاں بوٹ تو صحیح لیکن ہیلیکاپٹر چھوڑے گا پیچھا تب ہی نا یہ ہیلیکاپٹر پولیس کو سب بتا رہا ہے کہ یہ اس طرف جا رہا ہے اس طرف جا رہا ہے تو نے اچھاک کیا ہیلیکاپٹر کوئی اڑا دیا تمہیں ایک بات بتاؤں استاد ہمارے پاس ایک بڑی بڑی چیز ہے استاد جسے کوئی بھی ہمیں ٹیچ بھی نہیں کر سکتا میں سمجھا نہیں چھوٹو مطلب کیا جیٹ پیک ارے نہیں یار استاد میں جانے والا ہوں سٹون جائنٹ اور وہاں پر ایک پرانی ہے جس کا نام ہے میوٹینڈ گولڈ اوپے میوٹینڈ گولڈ تو سب کا آئی باپ ہے چھوٹو مطلب وہ اس کو جب گصہ آ جاتے تو کسی کو بھی نہیں دیکھتا لیکن اپن کا وہ بیسٹ فرینڈ بن چکا ہے کیونکہ اس کو پتا چل چکا ہے کہ چھوٹو اور اس طرف سے مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے تو ہم آ چکے ہیں میوٹینڈ گولڈ کی طرف اوکے آر ساتھ ابھی جلدی سے میوٹینڈ گول بن جاتے ہیں کیونکہ آر ساتھ اس میوٹینڈ بوئے کو کوئی بھی مار سکتا ہے ارے ہاں چھوٹو سیفٹی مست ابھی گاڑی کو بیٹھنا ہے گاڑی کو اڑانا ہے ارے گاڑی کو اڑانے والے مستاد تھوڑی دہشتو دکھا ہے مستاد کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں ہم کسی کو بھی مار سکتے ہیں یہاں بھر چھوٹو مجھے یہ بتائیے میوٹینڈ گولڈ کس مٹی سے بنا ہوا ہے لیکن میرا آنسر ہے کہ یہ ایک آگ سے بنا ہوا ہے میرا آنسر بھی یہی ہے یہ نہ ایک آگ سے ہی بنا ہوا ہے لیکن یہ لاوا بن جاتا ہے مطلب لوہے کو پگلا ہو تو ریٹ بن جاتا ہے نا تو یہ بھی چھوٹو ریٹ بن جاتا ہے مطلب یار اس سے زیادہ پاورفل میں نے نہیں دیکھا ایک یہ ہے اور نمبر دوسرے پہ کون ہے چھوٹو را پیرو نمبر تیسرے پہ کون ہے یار وہ وائٹ والا سٹون گولم آرے نہیں نہیں آئیس گولم آئیس گولم کیوں بھی یہ اگر آگ ہے تو وہ برف ہے مطلب آگ اور برف ایک دوسرے کو پگلا سکتے ہیں ہاں یہ بات بھی ابھی چلو استاد اس میٹن گولڈ گولہ لے کے پانی میں چلتے ہیں مطلب اس کو تھنڈا کرتے ہیں اور اس کا جو گصہ ہے وہ ہلکا ہو جائے گا یہ لے پانی میں لیکن چھوٹو پانی میں مجھے کوئی دکت لگ رہی ہے یہاں پہ کچھ چل رہا ہے مجھے لگتا ہے کوئی گینگ یہاں پہ کچھ بنا رہی ہے ہرے نہیں نہیں پانی فل صاحب ہے یار یہاں پڑنا اٹیک کر رہا ہے کوئی جکت کی بات نہیں ہے استاد یہاں پر جتنا اٹیک کرنا ہے کر لو استاد کوئی جکت نہیں ہے لیکن چھوٹو سامنے مجھے بلڈن کے نظر آ رہی ہے وہ دیکھ اپے یہاں پر کوئی اڈہ بنا رہا ہے اورے ہاں یار استاد یہ تو اڈہ ہے کسی کا استاد ہمیں یہاں سے نکلنا پڑے گا گائز آپ جلدی سے آگے چینل کو سبسکرائب کر دو لائک کر دو ویڈیو کو شیئر کر دو اپنے دوستوں کے ساتھ کمینٹ کر دو اچھا سا اور گائز آپ نام ہمارے سبسکرائب کر کے بیل ایکن کو بھی دبا دو اور بن جاؤ پاگل آرمی پاگل آرمی اور کمینٹ کر کے بتاؤ یہ ویڈیو کیسے لگی اور اپنا نام مسک لکھنا کیونکہ اپنے دیتا ہے شوٹ آؤٹ جس کا نام لکھا ہوگا اس کا نام بھی لیں گے ہم نام اکھٹے کر رہے ہیں بہت جلد آپ لوگوں کو شوٹ آؤٹ دینے آئے ہیں تو چھوٹو تو اینڈ میں کیا بلتا ہے گائز جانتا کر رہے ہو تو سبسکرائب بھی کر دو موسیقی